اسلام علیکم آج ہمارا جو ٹوپک انڈر ڈسکشن رہے گا وہ ڈیرر ٹائپس ان سی شاپ پہ ہم دیکھیں کہ سی شاپ میں ڈیرر ٹائپس کون کون سی ہیں اور ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ کٹنیک ٹائٹس کی ڈیرر ٹائپ ان سی شاپ میں اس کے بعد پھر ہم نے ڈیویجنز دیکھنی ہیں ویلیو ہیں ریفرنس ٹائپس کی ڈیوائیڈ ویلیو ٹائپ کو ریفرنس ٹائپ کو کس طریقے سے کیا گیا ہے اس کے بعد ہم توڑی سے ڈسکشن کریں گے ویلیو ٹائپ پہ اور ریفرنس ٹائپ سے اور ان میں سے ویلیو ٹائپ کی توڑی سے کچھ اگزیمپل بھی دیکھیں گے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سی شاپ میں دو طرح کی ڈیرر ٹائپس اویلیبل ہیں ایک کو ہم ویلیو ٹائپ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ریفرنس ٹائپ کہتے ہیں اب ان میں ڈیفرنس ٹائپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ویلیو ٹائپ جو ہے ویلیو ٹائپ کے جو بھی ویلیبل ہیں وہ ڈیٹا کانٹین کرتے ہیں ان میں ویلیوز ہوتی ہیں جبکہ ریفرنس ٹائپ کی اگر ہم بات کریں تو ریفرنس ٹائپ میں ہمارے پاس صرف ڈیٹا کا ریفرنس جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے ریفرنس سے مراد کیا ہے کہ مائبرو لوکیشن کا ڈریس جو ہے وہ ہم سٹور کر لیتے ہیں اس کو ابجیکٹ بھی کہا جاتا ہے ریفرنس ٹائپ کو کیونکہ ابجیکٹ کے ریفرنس جو ہیں ان کو ہم ڈیوٹلائز کرتے ہوئے ڈیٹا کو اکسیس کرتے ہیں اس کو ریڈ کرتے ہیں رائٹ کرتے ہیں اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ ڈیٹا پر پر فرم کرتے ہیں اگر ہم ویلیو ٹائپ کی بات کریں تو ویلیو ٹائپ میں جب بھی ہم ایک ویریبل سے دوسرے ویریبل کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرنا کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ویریبل کے جو ڈیٹا ہے اس کی کوپی جو ہے وہ دوسرے ڈیٹا ویریبل کے اندر سٹور ہوتی ہے نا کہا ابجیکٹ سکا ریفرنس جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے toi یہاں پر اگر ہم ریفرنس ٹائپ کی بات کریں تو ریفرنس ٹائپ میں کیا ہوتا ہے جب ہم دو ویریبلز کو ایک ابجک سے دوسرے ابجک کے اندر ویلیو کو کوپی کروانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ابجک کا جو ریفرنس ہوتا ہے وہ دوسرے ابجک میں کوپی ہو جاتا ہے اب اس کا جو ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ویریبل کی ویلیو کو چینج کریں گے تو دوسرے ویریبل کی ویلیو بھی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی کیوں کیونکہ ایک ہی کا ریفرنس جو ہے دوسرے کو ہم نے دیا ہے اور اگر ہم یہ ویلیو ٹائپ کے اندر کوپی کی بات کریں تو یہاں پر جو ڈیٹا کی کوپی ہے وہ کریئیڈ ہوتی ہے اور وہ کوپی دوسرے ویریابل کو آسائن ہوتی ہے تو اگر ہم ایک ویریابل میں چینج کریں گے تو دوسرے ویریابل کی ویلیو پر کوئی بھی افیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ ویلیو کی کوپی جو ہے وہاں پر یوز کی گئی ہے تو یہاں پر اگر ہم ایک ویریابل پر کوئی بھی افریشن پر فارم کرتے ہیں تو دوسرے ویریابل پر اس کا کوئی افیک نہیں ہوتا جبکہ ہم ریفرنس ٹائپ میں اگر ایک ویریابل کے اوپر کوئی بھی افریشن پر فارم کرتے ہیں تو دوسرے ویریابل کی ویلیو کے پر اس کا افیک ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے دیوائیڈ کی طریقے سے کرنا ہے ویلیو ٹائپ کو اور ریفرنس ٹائپ کو بسکلی ہم ڈیوائیڈنے کر رہے ہیں یہ پہلے سے ڈیوائیڈڈ ہیں تو ویلیو ٹائپ کے اندر ہمارے پاس سیمپل ٹائپس آتی ہیں اس کے بعد انیموریشن ٹائپس آتی ہیں سٹکچر ٹائپس آتی ہیں اور کچھ نہ لیبل ویلیو ٹائپس آ جاتی ہیں جبکہ اگر ہم ریفرنس ٹائپ کی بات کریں تو ریفرنس ٹائپ میں ہمارے پاس کلاس ٹائپس آ جاتی ہیں انٹر فیسز آ جاتے ہیں ریفرنس ٹائپس آتی ہیں اور ڈیلیگیٹ ٹائپس آ جاتی ہیں تو آج اس ویڈیو میں زیادہ ڈسکشن ہماری یہ سیمپل ٹائپس پہ رہے گی اس کے اوپر ہم زیادہ بات کریں گے انیموریشن سٹکچر نہ لیبل ٹائپس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ کلاسیز انٹر فیسز اور ریفرنس ٹائپس کو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کلاسیز کو تو اوپجیکٹ ٹائپس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹر فیسز کو بھی اوپجیکٹ ٹائپس کی کنسرپس میں ہم یوز کریں گے اور ڈیلیگیٹس کو بھی ہم وہی پر یوز کریں گے آئیے ہم اب ویلیو ٹائپس سے سٹارٹ کرتے ہیں ویلیو ٹائپس میں ہمارے پاس کچھ سیمپل ٹائپس آ جاتی ہیں جن میں ہمارے پاس سائن انٹیگرل آ جاتے ہیں سائن انٹیگرل میں ایس بائٹ شورٹ انٹیجر اور لونگ آتے ہیں اور اس کے بعد انٹسائنڈ اٹیگریل آ جاتے ہیں جس میں ہم آئنلی پوزٹیو ویلیوز جو ہیں ان کو کنسرپس کرتے ہیں ان میں بائٹ انٹسائنڈ شورٹ انٹسائنڈ انٹیجر اور انٹسائنڈ لونگ ٹائپس آ جاتی ہیں اس کے بعد یونکورٹ کریکٹرز آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی کریکٹر سٹور کرنا ہے یا کریکٹرز کے ساتھ کوئی بھی اپریشن پر فارم کرنا ہے تو کریکٹر کو ہم کس طریقے سے ویریبل میں سٹور کروائیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس کریکٹر ڈیرے ٹائپ آ جاتی ہے اور پھر ہم اس کے پر فردر اپریشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں ویریبل میں سٹور کروائیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں آئی تیپری بائنری فلوٹنگ پوائنٹ ٹائپ جس کے اندر ہمارے پاس فلوٹ و ڈبل آ جاتا ہے پھر ہائی پرسیجن ڈیسیمل فلوٹنگ پوائنٹس آ جاتے ہیں جس میں ہم ڈیسیمل ٹیرے ٹائپ کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس بولین ٹائپ آ جاتا ہے جس سے یہ ٹو فالس ویلیوز کو ہم نے منیز کرنا ہے اور سیمپل ٹائپ کے بعد نیمونیشن ٹائپ آ جاتی ہیں یہ کچھ یوزر دیفائن ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ بیسکلی ہم کچھ چیزیں کونسٹ رکھنے کے لئے یوٹلائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم ڈیٹیل ڈسکیشن بات میں کریں گے سٹکچر ٹائپس آ جاتی ہیں یہ بھی ہمارے پاس یوزر دیفائن ٹائپس ہوتی ہیں اور اس کے بعد کچھ نلیبل ویلیوز آ جاتی ہیں اگر ہم نے کوئی ویلیو ہم نے نل سائن کروانی ہے یہاں کوئی ویلیو نل ہو سکتی ہے تو اس کے لئے پھر ہم اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹپل ویلیوز ٹائپس آ جاتی ہیں ہمارے پاس تو یہ ٹپل وغیرہ کریئٹ کرنے کے لئے ہم ڈیوز کریں گے ان کے بارے ہم ڈسکیشن جو ہے وہ بعد میں کریں گے ابھی بیسکس کو لے کر چاہ رہے ہیں تو ہم سیمپل سیمپل چیزوں کو بھی ڈسکیش کریں گے اور یہاں پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں سائن انٹیگرل کی تو انٹیگرل نمیرک ویلیوز ہیں وہ انٹیگرل نمبر کو ڈسکیشن جاتی ہیں اور جتنی بھی انٹیگرل نمیرک ٹائپس ہیں وہ ویلیو ٹائپس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سیمپل ٹائپس ہیں ان کو ہم لیٹرلز کے ساتھ انیشلائز کرتے ہیں لیٹرلز سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ویلیوز آ جاتی ہیں 1,2,3,4,5,1,1,1,1,2 وغیرہ تو یہ ہمارے پاس لیٹرلز آ جاتی ہیں تو جو ہمارے پاس انٹیگرل نمیرک ٹائپس ہوتی ہیں وہ اریتمیٹک بیٹ وائز لوجیکل کمپیریزن اور ایکوالٹی اوپریٹرز جو ہیں ان کو سپورڈ کرتی ہے یہ والے اوپریشنز جو ہیں ہم ان کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں ان کے پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے کسی کسی سے یہ اوپریشنز جو ہیں وہ پرفارم ہوتے ہیں آج ہم نے صرف یہی سمجھنا ہے کہ یہ ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور کسی کسی ہم ان کو ڈیٹرلائز کر سکتے ہیں تو سائنڈ انٹیگرل جو ہیں ان میں ہمارے پاس پوزٹیو اور نیگٹیو ویلیوز آتی ہیں پوزٹیو ویلیو کے لیے ہم کوئی بھی سائن یوز نہیں کرتے اور نیگٹیو ویلیو کے لیے مائنس سائن ہے اگر آپ کوئی بھی ویلیو دیکھیں یا کوئی ویلیو آ رہی ہے کوئی آپ نے پروگرام میں ایکسیکوٹ کیا اس میں ویلیو مائنس کے ساتھ آ رہی ہے تو آپ کے پاس کیا ہے سائنڈ انٹیگرل ہیں اور سائنڈ انٹیگرل میں وہ نیگٹیو ویلیو ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی سائن نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ویلیو جو ہے ہمارے پاس پوزٹیو ویلیو ہے اب یہ ٹیبل دیکھ لیتے ہیں ٹیبل میں ہمارے پاس کچھ سائن انٹیگرل ٹائپس ہیں جیسے ہمارے پاس اس بائٹ ہے تو یہ شورٹ بائٹ کو سوری یہ سائن بائٹ بائٹ کو جو ہے وہ ریبزن کرتا ہے ایٹ بیٹ سائن انٹیجر ہوتا ہے میموری میں ایٹ بیٹس لیتا ہے یہ اور اس کی جو مینیمم ویلیو ہے وہ مائنس وان ٹونٹی ایٹ ہے اور میکس مم ویلیو جو ہے اس کی وان ٹونٹی سیون ہے تو اس رنج کے اندر ہم اس کے اندر ویلیوز جو ہے وہ سٹور کروا سکتے ہیں اگر ان سے انگریز ہوتی ہے مطلب وان ٹونٹی سیون سے انگریز ہو جاتی ہے ویلیو تو کمپائلر مائنس وان ٹونٹی ایٹ سے لو ہو جاتی ہے مطلب مائنس وان ٹونٹی نائن ہو جاتی ہے تو بھی کمپائلر جو ہے اس کو اس پروگرام کو ایکسکیور نہیں کرے گا آپ کو یہاں پر ایرر دے 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 گا اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ٹائپ آیتی ہے شورٹ شورٹ جو ہے وہ سکسٹین بیٹ سائن انٹیجر ہے اب شورٹ کی جو کپیسٹی ہے ویلیو سٹور کرنے کی وہ شورٹ بائٹ سے جو ہے وہ تھوڑی سی انکریزد ہے تو اس کے اندر آپ مائنس مائنس 32,768 سے لے کے آپ 32,767 تک ویلیو جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں تو مینمم ویلیو اس کی یہ والی ہے اور میکسمم ویلیو اس کی کیا ہے یہ ہے تو اگر آپ کی ویلیو 32,767 سے جاتی ہے تو آپ کا جو پروگرام میں کمپائل نہیں ہوگا اگر آپ کی ویلیو سے انگریز کر جاتی ہے تو آپ کو انٹیجر یوٹلائز کرنی ہے انٹیجر 32 بیٹ سائن انٹیجر ہے اب دیکھیں 8 بیٹ تھا پھر 16 بیٹ ہے اس کے بعد 32 بیٹ ہے اور پھر آپ کو پھر 64 بیٹ آجاتا ہے لانگ کے لئے تو اب یہ سیزری ڈیر ٹائپ ریکوارمنٹ کے حساب سے یوٹلائز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی ویلیو جو ہے ویلیو کو سٹور کرنے کے لئے آپ اس بیٹ کا ویریبل یوز کریں اگر آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ 32,767 سے اب آپ کی ویلیو نہیں جائے گی تو آپ شوڑ کو یوٹلائز کریں نہ کہ انٹیجر کو یوٹلائز کریں تو یہ تھوڑا سا ایفیشنٹ وی ہے میموری کو یوٹلائز کرنے کے لئے کہ آپ سپیسفک سائز کا ویریبل یوز کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویلیو جو ہے اس سے اب اوہ نہیں جائے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ لونگ آئیت ہے لونگ کے ساتھ آپ سے فکس یوز کریں کہ جو بھی اس کی ویلیو ہوگی اس کے ساتھ آپ نے ایل جو ہے وہ یوز کرنا ہے اتروائز جو ہے کمپائلر اس کا ایرر دے گا یہ ایک چھوٹا ٹیبل تھا ہمارے پاس اب ہم اس کی اگزیمپلز کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اگزیمپلز آگئی ہیں سائین بائٹ ہے اس کی ویلیو ون ٹونٹی سکس ہے اس کے بعد اس بی کا ایک ویریبل ہم نے بنا لیا اس بی ون کا ہم نے ایک ویریبل بنایا اس میں مائننس ون ٹونٹی سکس ویلیو جو ہے وہ سٹور کروائی ہے اور اسی طرح یہ شورڈ ویریبل ہے شورڈ ٹائپ کا ہم نے ویریبل بنایا اور اس میں ویلیوز جو ہیں وہ سٹور کروائی انٹیجر ٹائپ کے ویری بلز بنایا ہیں ان میں ویلیو سٹور کرا لیا ہیں پھر ل Intellect ویلیوی تین بعض اور ویلیو ٹائپ سے الیو کام meng out وہ ویش ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہ یاور برد من چاہ اچھ سب مٹبر والدقول star پرینٹ کروائی ہے آپ میں اکمئنٹیئیٹ جو ہم ہیں اس کو نہ کریں گے میں آپ کیا کریں گے اس کو وہاں پر پرینٹ کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ شورٹ ٹائپ کا وریبل بنائے اس میں ویلیو جو ہے وہ سٹور کروا لی ہے میکسمم ور مینمم yellکو کیا کی ہے یہاں پر پرنٹ کروا لیا اس کے بعد ہزارہ انٹیجر کے وریبلز کے اندر بھی اس کی maximum minimum value جو ہے وہ store کروایا ہے اور print کروا لیا ہے پھر ہمارے پاس جو long type ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا کچھ values جو ہیں وہ store کروایا ہیں ان کو print کروا لیا ہے یہ باقی والی types کا code جو ہے میں ذرا بھی sorry اس کو کیا ہو جائے اس کو مجھے کمنٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم جیٹ میں یہ کمنٹ کر دیا اور ہمیں صرف اور صرف ابھی ہم جو ہے وہ sign byte کا code کو execute کر کے دیکھیں گے تو میں باقی code کو بھی یہاں پر کیا کر دیتا ہوں کمنٹ کر دیتا ہوں یہ کمنٹ کر دیا ہے تو اب میں اس کو execute کروں گا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے اس کی maximum value اور minimum ہے اب maximum value اس کی 127 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو 128 جو ہے وہ assign کروا جاتے ہیں اور اب ہم اس کو کیا کریں گے execute کریں گے تو یہ execute نہیں ہوگا یہ دیکھیں error دے گیا ہے error میں بتایا اس byte میں آپ convert نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی ویلیو جو ہے 120 70 رکھنی پڑے گی تو اگر میں اس کو اور تھوڑا سا بہتر کرنا چاہوں تو maximum value of sine byte اور دوسرے کے لئے ہم کیا کر جاتے ہیں minimum value of sine byte اب ہم اس کے عزتور کرتے ہیں اور اس کا result جو ہے وہ طرح کا دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس result کا شہور نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر اب value کو print کروانے کے رہے ہیں ہم یہاں پر strength and detonation operator plus use کریں گے ہمیں یہاں پر coma use کریں گے اس ویسے ہمیں ویلیو جو ہے وہ print نہیں کروا رہا تھا اب اس نے یہاں پر ہمیں یہ جو ویلیوز ہیں وہ print کروا رہا تھا تو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ویلیوز یہاں ہیں وہ کس سے کس سے یہاں پر print ہو رہی ہیں تو اسی کے لئے approach جو یہاں پر جو ہے اس کو ہم انکومنٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ویلیوز ہے وہ print کروا رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس کیا تھا знач sign short اور یہاں آ گیا اب اس طریقے سے ہم اس کو perseal کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ short جو ہے minimum maximum value جو کیا کیا ہے اس کے اندر رول بھی ویلیوز آپ کو اپنی بطری سے store کر سکتے ہیںAh)( requirement کے حساب سے آپ اس کو store کر کے check کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ویریبز کریئٹ کیا ہے اس میں ویلیوز جہاں وہ سٹور کروائی ہیں اور اسی طرح جو ہے موسیقی 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 اس کو ڈیوز کر کے ہوں سو됐اna اس طرح سے آپ لانگ اس کو آپ خود سے پہلے کر سکتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں تو سارے کے سارے نون نیگٹیو انٹیجر جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں اسی طرح اسی کے لیے ہمارے پاس بائٹ ہے انسائنڈ بائٹ ہے یہ انسائنڈ چھوٹ ہے انسائنڈ انٹیجر ہے اور انسائنڈ لانگ ہے تو اب اس کی میموری سائز اگر ہم دیکھیں تو انسائنڈ انٹیجر ہے زیرو سے ایسی ٹوٹ 55 تک یہ ویلیو جو اس کو منیج کر سکتا ہے اس کے لیے اگر ہم انسائنڈ شوٹ کی بات کریں تو یہ سکسٹین بیٹ انسائنڈ انٹیجر ہے اس کی میموری زیرو ہو سکتی ہے اور میکسیم ویلیو جو ہے سکسٹی فائیو تھاؤزینڈ فائیو سکسٹی فائیو تھاؤزینڈ فائیو ہندرہ تھائٹی فائیو ہوگی اسی طرح ہمارے پاس انسائنڈ انٹیجر جو ہے اس کی ہمارے پاس دی گئی ہے اب جب آپ انسائنڈ ڈیجر کو یوز کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اسے فکس یو لگانا منڈیٹری ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو انسائنڈ لانگ ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ فکس میں یو لگانا ضروری ہے تو اب اس کی طرح ہم اپلگیں اگر بات کر لیں تو یہ ویلیا بے نوری ڈیجر なڈر�� pane ABS بریبت رکھیں ڈیجر وریہ بلیکن کی جو اس نے کو ڈیجر منڈ میں خراب پاس اور اس پر ویلیو ہندرہ ب گفت کم کو میکسیم ویلیوًا ہے پر یک구�یم تو میکسیم ویلیو یہ لو سکتی ہے اور میکسیم ویلیو کیوں گى اس کی زیرو ہو اس کی maximum value یہ ہو سکتی ہے تو اب یہ دیکھیں UL اور U میں نے اس کے ساتھ لگائے ہیں اگر ویڈیو سٹوڈیو میں جا کے اس code کو ہم run کریں تو یہ جو code میں نے لکھا ہوا تھا اس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ run کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں byte ہے اس کی values to print کروائے گا اسی طرح unsigned short کی unsigned integer کی اور unsigned لوگوں کی value کو یہاں پر کیا کرے گا یہ print کروائے گا تو یہ سارے کی ساری values جو ہیں وہ non negative ہیں positive values ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے manage کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس values جو ہیں اس نے print کروائے گا یہ باقی message جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بہتر کر کے link کے اور print کروائے سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے previously دیکھ لیا ہے کہ کس طرح کسی کسی کام کر رہا ہے اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں باقی کی type تزار unicorn characters پر بات کر لیتے ہیں اگر ہم نے کریکٹر ٹائپ کا data جو ہے وہ store کروانا ہے characters مطلب a b c alphabetical characters جو ہیں وہ ہمیں store کروانا ہے تو اس کے لیے 4 data type ہے ہمارے پاس تو single character کو store کرنے کے لیے ہم 4 کو use کرتے ہیں اگر ہم combination اور character کی بات کریں تو وہ string بن جاتا ہے تو string data type یا string class کو ہم بعد میں discuss کریں گے تو ابھی ہمیں character کو ہی discuss کرنا ہے تو character جو ہیں وہ single quotes کے ثروح آپ کیا کرتے ہیں سراؤنڈ کرتے ہیں تو جیسے یہ ہمارے پاس character ہے a c تو یہ دو ہمارے پاس character ہیں alphabetical تو character جو ہے 16 bit single unicode character کو store کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو two byte لیتا ہے memory میں اور ویلی ویلی character ہمارے پاس یہ آگیا ہے steric آگیا ہے اس کے لیوہ یہ hexadecimal characters آگئے ہیں unicode characters آگئے ہیں تو اس لیقے سے آپ ان کو store کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک example ہے اگر آپ دیں grade of students ہے وہ store کروانے تو اس کے لیے آپ character type variable بنا اس میں grade store کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو choice وغیرہ کو store کروانی ہے تو اس کے لیے آپ character کو utilize کر سکتے ہیں اگر ہم اس example دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ code تھا تو یہاں پر ہم نے کہا کہ student grade store کروا دیئے previous code کو میں یہاں پر کمنٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہم اس کو use نہیں کرنا سوری کی کو میں تو مسئلہ ہے شاید یہ اور ابھی میں نہیں چاہید تھا یہ کہ ہم نے یہ grade ہے وہ سٹور کروائے اور اس کو کیا کر دیا ہے پھر نہیں کروا دیا ہے پھر دیکھیں اس لیکن اس یہ پھر ہو گیا تو اس لیکن اس کو بھی utilize کر سایتے ہیں اب next مارے پاس آیتا ہے binary floating point types لیے ہمارے پاس float and double two types ہیں جن کو utilize کرتے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس precision rate ہائی ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے floating point data ویری کرتی ہیں اور ان کی اگزیمپلز جو ہیں نیکسٹ ہمارے پاس رہے ہیں کہ یہ دو ویری بل ہم نے بنائے منیمور مریکشن ویلیوز کے ساتھ یہ دیکھیں فلوٹنگ کے ساتھ ایفیوز کیا ہے اور ڈبل کے ساتھ ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے دی یوز کیا ہے اور ویڈیو سٹوڈیو میں ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیوز جو ہمیں نہیں چاہیے اور اسے ہم کیا کریں گے انکرمائنٹ کر لیں گے یہ ویلیوز جو ہیں میں نے سٹور کروائی ہیں ان کو پرنٹ کروائی ہیں اس کو ہم ایکسیبیوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ویلیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ کے ہمارے پاس ویلیو آ گئی ہے اور آگے ہمارے پاس یہ ڈبل کی ویلیوز ہیں تو آپ اس ٹھیکے سے ان کو ایکسیبیوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ان ویلیوز کو اس کے بعد ہمارے پاس ہائی پرسیجن ڈیسیمل فلوٹنگ پوائنٹ ویلیوز آ آتی ہے کچھ اب نمیرک ڈیٹا جو ہے وہ اگر آپ نے زیادہ پرسیجن ریڈ لینا ہے اس کا تو تب آپ ڈیسیمل کو کر لیتے ہیں نہیں تو پھر وہ راؤنڈی ڈیجر جو ہے وہ باقی ٹائپس کے اندر کر دیتا ہے اب ہمیں اگر سائنٹیفک اپلیکیشن جہاں وہ کریٹ کرنی ہے تو اس کے اندر ہم راؤنڈنگ نہیں کرتے بلکہ ہمیں ایک ایک پوائنٹ میں جو دیسیمل ویلیو ڈیسیمل پوائنٹ کے پاس جو جو ارہی ہے ہمیں ہر ویلیو چاہیے تو اس کے لئے پھر ہم ڈیسیمل کو یٹلائز کر لیں گے نہ کہ فلوٹ و ڈبل کو ڈبل کو یٹلائز کریں گے تو سائنٹیفک اپلیکیشن کے اندر ہم ڈیسیمل کو یا بینکنگ کے اندر ہم ڈیسیمل ڈیرٹائپ کو ہم ڈیٹلائز کریں گے یہ ڈیسیمل کے لیے ہمارے پاس یہ سینٹیکس ہے اور اب اس کے ساتھ ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے suffix جو ہے وہ M utilize کرنا ہے تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے utilize کریں گے تو یہ صحیح method نہیں ہے اس کو utilize کرنے کا تو یہ ہمارے پاس یہ decimal کا code ہے دیکھیں اس کے ساتھ 1.0 کے ساتھ ام لگایا ہے 7.9 کے ساتھ ام utilize کیا ہے اور کو print کروایا یہ values ہیں یہ آقوبار decimal کے آگے ہیں previous code کو ہم نے comment نہیں کیا تو اس کو execute ہو رہا تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں comment کر دیتا ہوں اور اب صرف ہمارے پاس decimal values ہیں وہی print ہوں گی یہ جو ہے values ہمارے پاس show ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس simple data type میں boolean type آجاتی ہے اگر آپ کو کچھ true false type کی value جو ہے وہ store کروانی ہے تو آپ کیا کریں گے boolean type کو utilize کریں گے 8 bit کی value ہے one byte دیتی ہے memory میں value اس کی کیا ہو سکتی ہے true ہو سکتی ہے false ہو سکتی ہے اور یہ ہمارے پاس example آگیا ہے boolean type کو ہم نے ایک variable بنائے اس c sharp one true کر دی ہے اس کی value اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے boolean is fish tasty اور اس کی value کر دی ہے ہم نے false کر دی ہے اور ہم نے ان دونوں values کو کیا کیا ہے یہاں پر print کروا دیا ہے اس کو visual studio میں دیکھ لیتے ہیں پہلے اس code کو ہم کیا کر لیتے ہیں کمنٹ کر لیتے ہیں کمنٹ کرنے کے بعد ہم یہ والا جو code ہے ہمارا اس کو on comment کر لیتے ہیں آپ دیکھیں یہ والا code جو ہے execute کر کے دیکھتے ہیں کہ value کیا آتی ہے ہمارے پر two falls آتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس two or falls جو ہم نے values sign کی ہیں وہی values ہمارے پاس یہاں پر آگی ہیں console کے اوپر تو اس طریقے سے آپ اس کی practice کر سکتے ہیں variables create کر رکھتے ہیں different data types کے اور ان کو values کو ان کی print کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ reference types آ جاتے ہیں تو اس کو صرف ہم ان کے names اس کے بعد ہمارے پاس دیکھتے ہیں examples جو ہیں ان کے پھر next کسی کو وہ discuss کریں گے تو class types آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ basically user defined data types ہوتی ہیں تو جتنی بھی classes جو ہیں یا جتنی بھی دوسری data types جو ہم create کرتے ہیں اس کی base جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے object ہوتی ہے تو جتنی بھی types یہاں پر ڈورنیٹ فریم ورک کے اندر creates کی گئی ہیں ان کی جو base ہے وہ کیا ہے object class ہے ایک ہمارے پاس اس کے بعد یونی کوڈ strings کی بات کی جائے مطلب array of characters کی بات کی جائے یا combination of characters کی بات کی جائے تو آپ کے پاس string آ جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس string type کی class جو ہے وہ ڈورنیٹ فریم ورک میں available ہے اس کے لئے ہم user defined data types جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں using classes اور object oriented کے concepts کے اندر اس کو ہم انجھا ذرا آگے discuss کریں گے اس کے بعد interface types آ جاتی ہیں ہمارے پاس multiple in items وغیرہ اگر ہم نے implement کرنی ہے تو اس کے لئے ہم interfaces کو utilize کرتے ہیں تو اس کے لئے array types آ جاتی ہیں سنگل اور multi dimensional arrays جو ہیں cg shop میں ہمارے پاس available ہیں انہوں کا syntax کچھ اسٹری کے سے ہے ابھی اس کے اندر آپ کو زیادہ confusion ہونے بھی ضرورت دین ہے اس کو ہم آگے next میں discuss کریں گے تو آپ کو سب clear ہو جائے گا یہ arrays جو ہیں وہ کیسے use کرتے ہیں انہوں کا benefit کیا ہے پھر dedicate آ جاتے ہیں ہمارے پاس user defined data types ہیں جو کہ function کو point کرنے کے لئے ہم utilize کرتے ہیں یہ کچھ ہمارے پاس reference types تھیں جن کو ہم آگے discuss کریں گے یہ reference types ہیں یہ values use نہیں کرتے بلکہ یہ کیا کرتے ہیں یہ memory location کا address use کرتے ہیں جبکہ جو ہم نے پہلے value types دیکھیں تھی وہ values جو memory address کے اوپر value پڑی ہوئی ہے اس value کو use کرتے تھے نہ کہ اس memory location کے address کو use کرتے ہیں ریفرنس type جتنی بھی ہیں یہ memory location کے جو addresses ہیں مطلب RAM کے اندر جتنے بھی cells ہیں جہاں پر یہ values store ہوتے ہیں ان کے addresses کو یہ use کرتے ہوئے آگے values کو manipulate وغیرہ کرواتے ہیں تو یہ تھوڑا سا difference تھا value اور reference type میں تو اس کو آپ میں دھیان میں رکھنا ہے یہ ہمارے پاس دو ریفرنسیز ہیں اگر آپ نے ان سے کچھ data جو ہے وہ search کرنا ہے تو آپ یہاں سے help لے سکتے ہیں یہ microsoft کی documentation ہے تو آپ کو کافی حد تک یہاں سے data جو ہے مل جائے گا اور آج ہم نے discuss کیا ہے کہ different data types ہیں سی جاب میں کون کون سی ہیں ہمارے پاس دو types ہیں ویلیو ٹائپ اور reference type پھر ہم نے دیکھا کہ ویلیو ٹائپ میں ہمارے پاس integral کچھ simple types آتے ہیں جس میں integral آ جاتے ہیں اور کچھ floating point numbers آ جاتے ہیں characters آ جاتے ہیں اس کے بعد boolean type آ جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے reference type جس میں crisis آ جاتی ہیں اور باقی دوسری types کچھ آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے کمینٹنگ بھی دیکھ لی کہ code میں کمنٹس چیئے ہیں وہ کس طرح سے ہم utilize کرتے ہیں کس طرح سے ہم code کو کمنٹ کر کے کچھ specific path کو اگر run کرنا ہوتا ہے تو spawn کمنٹ کر کے run کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ data types کے concept ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے اگر آپ کو question ہے تو آپ وہ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے آپ کو اس کا tip لائے کریں لیتے ہیں کوشش کریں کوشش کریں واقع جمع ٹھار